السلام علیکم ناظرین میں عارض و انساری اس نئے انفرمیشن والی ویڈیو میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں تو آئیے بینہ جائدہ بات کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پچھلے اپیسوڈ کا سوال سب سے پہلے جمین کا کون سا حصہ بنا آپ کے آپشن تھے یہ اے مسجد ال اقصہ کا حصہ بی خانہ کعبہ کا حصہ اور آج کمنٹ میں کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیئے ہیں امیت کرتی ہوں آپ اگلی ویڈیو میں صحیح جواب دیں گے صحیح جواب ہے بی خانہ کعبہ کا حصہ کیا کم علم والے غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کر سکتے ہیں آپ کی آپشن اے کر سکتے ہیں بی نہیں کر سکتے سی مفتی صاحب کو بلالے بی کسی عالم دین سے کروائیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے کر سکتے ہیں نو ٹینشن فاتحہ خود پڑھئے صرف دو منٹ میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے فاتحہ کو لے کر لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں فاتحہ کس سے کرائے جائے کس کو بلائے جائے فاتحہ کو لے کر لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فاتحہ بہت بڑی ہوتی ہے کس طرح سے ہم فاتحہ کریں علماء اکرام کو دیکھا ہے فاتحہ بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں اتنی لمبی پڑھتے ہیں ایک دن اچھے طریقے سے بہت بڑی ان کی فاتحہ ہوتی ہے تو دیکھئے علماء اکرام پر مت جائیے ان کی برابری ہم نہیں کر سکتے چھوٹی فاتحہ پڑھئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا آپ لوگوں کو کس طریقے سے فاتحہ پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور سب سے چھوٹی دروش شریف ہے سوال اللہ تعالی علیہ محمد اس کو آپ کو تین بار پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کو آپ پکمل طریقے سے پڑھ لیں پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اس کو بھی آپ مکمل طریقے سے پڑھ لیں پھر تین مرتبہ جو دروش شریف آپ پڑھے تھے وہی پڑھیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا کیجئے یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں کی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب حضور کے سارے صحابہ کی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اس سب کا ثواب غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما آپ اسی طرح سے نام بولتے چلے جائیے جتنے ولیوں کے نام آپ کو یاد ہے بول دیجئے پھر کہیے یا اللہ مجھے اتنے ہی نام یاد تھے باقی تو جاننے والا ہے مولا ان سب کی بارگاہ میں قبول فرما جس ولی کے نام سے آپ کو فاتح کرنی ہے جیسے گوہ سے آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ کو فاتح کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے بالخصوص اس کا ثواب حضرت گوہ سے آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اور اگر آپ نے کسی عجیز دوست جو کی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے نام سے اگر آپ فاتح کرنا چاہتے ہیں تو بالخصوص مرہوم جو بھی آپ کے دوست کا نام ہے اس کو ثواب عطا فرما باقی اپنے حساب سے آپ دعا کر سکتے ہیں بس اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو مو پر پھیر لیں یہ ہو گئی فاتح یہ فاتح کی بہت چھوٹا سا طریقہ ہے ایک دم آسان ہے آپ کو سنتے ہی یاد ہو گیا ہوگا اب آپ اس طریقے سے فاتح کریں اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمیلڈ باکس میں مغرب کے وقت میں کتنی رکاعت نماز پڑھی جاتی ہے آپ کی اوپشن اے چار رکاعت نماز بی سات رکاعت نماز سی سترہ رکاعت نماز بی آٹھ رکاعت نماز اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں امید کرتی ہوں یہ نئے انفرمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں ایک اور نئے انفرمیشن والی ویڈیو میں السلام علیکم بیشن